بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امیل سینا سلطانہ پی ایسٹی سکولر بھاؤدن جبری یونیسٹی ملتان اچھا گائز آپ لوگوں کے پاس پورٹل تو آگے ہوگا پورٹل میں آپ کو پیپر کا چیک کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اپنا پیپر کیسے چیک کرنے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اورنج کلر کا آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا پیپر کے تیب میں جا کر پیپر سیٹنگ سیٹنگ کمپلیٹ اس پروسسٹو سیی ریسیف کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں آپ نے در دو سٹپ کرنے انٹرنگ اور سیونگ آف آورد لسٹ کنسسٹو فالوینگ دو سٹپ پیلا کام آپ لوگوں نے کیا کرنے آورد لسٹ بٹھانے کے لیے آپ کو پیلا کام یہ کرنے دیفائننگ دا کمپوزیشن آف کوششن پیپر ان ایلوکیٹید مارک ایچ کوششن آپ لوگوں نے مطلب یہ والی جگہ جو ہے یہ سٹپ ون ہے جو آپ لوگوں نے فیل کرنا اور اس کے بارے میں اس نے بتا دیا ہے کمپوزیشن آف کوششن پیپر مطلب اس میں کوششن پیپر آپ نے کس ٹائپ کو بنائے ہوئے اس میں ہر کوششن کے جو مارک آپ نے دیا ہے وہ آپ کو بتانا پڑے گا اور پھر آپ کو وہ بھی منشن کرنا پڑے گا جس کوششن کو آپ کو آپ نے اوپشنل کہا تھا لیکن آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے پیپر بنایا تھا تو کوئی بھی کوششن اوپشنل دینے کا ہمارے پاس کوئی چانس نہیں تھا ہم نے سارے کوششن دیا تھے اور وہ سارے اوپن تھے کہ بچے کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں ہم نے کوئی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کوششن کمپلسری ہے یا اوپشنل ہے یہ ہم لوگوں نے نہیں کہا تھا تو نا یہ اچھا چلو پھر دوسر سٹپ کیا کہو گا اور ہر سٹوڈنٹ کا آپ لوگوں نے مارکس اینٹر بھی کرنے ہیں اور ان کو سیف بھی کرنے ہیں تو آپ کو فرسٹ سٹپ نمبر ون آپ لوگوں کو کرنے کے بتاؤں گی جو کہ یہ ہماری کوشن پیپر سہی لیتی رہا ہے تو وہ ہم سے پوچھ رہا ہے ٹوٹل نمبر آف کوشن ان کوشن پیپر کوشن پیپر میں آپ کے ٹوٹل کتنے نمبر کتنے کوشنز ہیں تو یہ پیپر ایک آپ لوگوں کے سامنے جس کلاس کو میں پیپر چیک کرنے جا رہی ہوں یہ کوشن نمبر ون ہے ہر کوشن میرے اس کے اندر پیپر اندر پانچ کوشنز ہیں جو کہ ہم لوگوں کو انہوں نے آئی ایس پیوارا نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے پانچ کوشنز دینے ہیں تو یہ پانچ میں نے سیلیکٹ کر لیا اپشنل میں نے کوئی بھی نہیں دیا تو اس در بھی ہیرو کو ادھر دیکھتے ہیں اس کے پاس کوئی اپشنز ہے اپشنل اپشنل کوشن اپشنل کوشن ایک اپشنل ہے ویسے تو انہیں تر بھی کُن سیلیکٹ کر لیکھئے ایک اپشنل ہے اچھا پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے میکس ما مارکس کشن پیر کشن پیپر کے زدہ زیدہ میں مارکس خوٹی ہیں اپر ambation کے، یہ کوشن پیپر ہے اس کا میکس ما مارکس جو پانچ جو پانچ کو پانچ صریفت کرنا ہے اللہ سے خوٹی سے اپر آپ کو کشن پیپر نہیں کہا تو یہاں ہم نے 40 انٹر کیا اور سٹیپ نمبر 1 میرا کمپلیٹ ہو گیا اور میں اب جا رہی ہوں سٹیپ نمبر 2 کی طرف اچھا جی چالو سٹیپ نمبر 2 میں آگئی ہمیں اور اب آپ سے پوتھا جا رہا ہے کہ کوشن نمبر 1 کے ٹوٹل آپ نے کتنے مارکس رکھے ہیں تو میں نے سارے کوشن کے جو کہ ہم لوگوں کو کہا بھی یہی گیا تھا کہ سارے کوشن کے دس دس نمبر آپ لوگوں نے لگا رہے ہیں تو ادھر میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں میں نے 10 مارکس انٹر کیے تھے تو یہ ہر کوشن نمبر 1 کوشن نمبر 2 کوشن نمبر 3 سارے کوشن میرے دس دس مارکس کے ہیں 10 اچھا اسی طرح یہ بھی 10 مارکس کا ہے 10 چالو اچھا یہ بھی میرا 10 مارکس کا ہے چالو اچھا اور یہ بھی میرا 10 مارکس کا ہے ٹھیک ہے چالو اب آتے ہیں پرسید ٹو سٹیپ ٹو سٹارٹ اینٹرنگ ڈیٹا انٹو آوارڈ لیسٹ اب ہم نے آوارڈ لیسٹ میں ڈیٹا انٹر کرنا سٹارٹ کرنا ہے سٹیپ نمبر 2 پر ہم جا رہے ہیں اور یہ اب یہ سارے سٹوڈنٹس جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کی ویلیویشن ہم لوگوں نے کرنی ہوا تو آپ ہر بچے کو اس طرح سے اور اگر بتائیں کہ ابھی اس بچے نے 0 مارکس اپٹینٹ کیے ہوئے ہیں اور یہ پیچھے چلتے ہیں پیچھے چلتے ہیں اچھا اے 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 تھوڑا سا ایک سٹپ آگئے اچھا کوشن نمبر 1 2 3 4 سارے کوشن مینشن ہیں ٹوٹل اپٹینٹ مارکس بھی 0 اس بچے کے ہیں تو ایویلیوشن میں چلتے ہیں اس کا رول نمبر سارا کچھ مینشن ہیں اچھا یہ آیا ہے اب دیکھیں ادھر مارکس مارک اپڈیٹ مارک اپڈیٹ ایویلیوشن ان میں جو اپڈیٹ مارکس بھی مطلب اس بچے نے جس کو اپڈیٹ مارکس بھی رکھا ہے وہ آپ نے یہاں اپڈیٹ کرنا ہے اچھا اور پھر مارک اپڈیٹ یہاں پر آپ کا فائنل ہوگا جسے آپ کلک کریں گے ایویلیوشن مطلب اس بچے نے اپڈیٹ اپڈیٹ کون سا اٹھایا ہے یا اپڈیٹ اور پھر اپڈیٹ اپڈیٹ جس کو بھی اس بچے نے اٹھایا ہے اس کو آپ کو یہاں پہ مارک کرنا پڑے گا یہ کون سا اٹھایا ہوگا یا اپڈیٹ اٹھایا ہوگا یا جو بھی اٹھایا ہے بچوں کو میں بار بار بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ اپشنل کوشن ایک ایکسٹر کوشن یا تو نہ کریں اگر آپ کو شک ہو کہ میرا ایووکشن غلط ہو سکتا ہے تو پھر کر لیں ونہ آپ لوگ نہ کریں تو بہتر ہے تو اگر آپ سارے پانچوں کے پانچوں کوشن کر دیں گے تو تیچر اب اس کی مرضی ہے وہ جس مرضی کوشن نمبر وان یا کوشن نمبر لاس یا جس مرضی کو وہ اپشنل میں ڈال کے باقی ساروں کو چیک کر کے آپ کے مارکس ڈال سکتا ہے تو اس لئے یا تو ایکسٹر کوشن نہ کریں اگر آپ ایکسٹر کوشن کرتے ہیں تو پھر ہم لوگوں کو نہ کہنا کہ آپ نے ہمارا فلانا کوشن کیوں نہیں لیا ہمارا فلانا کوشن کیوں نہیں لیا تو ہمیں کچھ نہیں کہیے گا تو یہ اپشنل کوشن کے بارے میں بھی ہے یہاں پہ اور جیسے آپ اس کے مارکس انٹر کر دینی جتنے مطلب اس نے اٹینڈ میں سے جتنے بھی مارکس اپٹینڈ کی ہیں ادھر ترہاں اچھا ایک اور آپ کو بتا دیتی پیپر جو ہے بچے کا آپ ویو بھی کر سکتے ہیں کہ کیسا اس کا پیپر ہے یا اگر آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن پریس کر کے آپ پیپر بچے کا ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ کیا ہے اپٹینڈ میں سے کوئی ایک کوشن آپ اپٹینڈ کریں گے اور جسے سپوز میں اپٹینڈ کر کے دیکھوں کوشن نمبر ون کو اپٹینڈ کر دیتی ہوں پرسیسنگ کیا ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے پرسیسنگ لکھا وہ آگیا ہے ڈان تو اب اس بچے کا کوشن نمبر ون اپٹینڈ میں چلا گیا تو اب اب یہ جو ہے آپ اس کے مارکس نہیں ڈال سکتے اب آپ باقی سارے کوشن کے اس کے مارکس انٹر کرو گے اچھا تو کوشن پیپر کا ویو دیکھ رہے تھے اس کے لئے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اب آپ اس پیپر کو دے سکتے ہیں کس طرح کا پیپر ہے کیا ہے اس نے کوشن سارے کیے ہوئے تھے کیا نہیں کیے ہوئے تھے بچے کا پیپر چیک کرنے اکورڈنگلی آپ نے یہاں مارکس انٹر کرنے ہیں اور انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اگر سٹیک ون پہ جا کے دوبارہ کلکولیٹ اور ری چیک کرنا چاہتے ہیں کلکولیٹ اور چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک اگین کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن پریس کریں اگر آپ کا سارے کوشن آپ نے اس کے چیک کر لیا ہے تو یہاں پر آپ اسے پریس کر کے سبوٹ کر دیں اس کو مطلب اسے سیف کر دیں وہ پیچھے اوارڈ لیس میں اٹومیٹک سیف ہوتے رہیں گے ہر بچے کو کھولتے جاؤ چیک کرتے جاؤ اور یہ والا بٹن دبانا مت بھولیے گا یہ سارے چیک ہونے کے بعد انٹر ہونے کے بعد آپ لوگ یہ بٹن پریس کریں گے تو یہ اوارڈ لیس پیچھے اٹومیٹک بنتی جائے گی بنتی جائے گی اور فائنلی جب آپ لاس پیپر چیک کر لیں گے تو آپ کی پیچھے وہ اوارڈ لیس بن کے تیار ہوگی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ہے چلو اس کو چھوڑیں اب یہ بچے کا پیپر بھی یہاں پر ویو ہو جائے گا ہمیں سامنے تو اس بچے نے پیپر کیسا کیا ہوئے کس طرح سے کیا ہوئے ٹونٹی ٹو پیجز ہیں اور یہ اس بچے نے پیپر کیا ہوئے اچھا ٹھیک ہے پیپر کیا ہوئے تھوڑا سا دکھنے میں اچھا ہی لگ رہا ہے اچھا یہ کام اس نے اچھا کیا ہوئے اپنا نام اوپر سائن اور پیج نمبر وان پیج نمبر ٹو اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو یقین مانے وہ پیپر جو ہے میرے نزدیک تو میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا تھا کہ ہر پیپر پہ آپ لوگ کی کوشن نمبر آپ کا سیگنیچر آپ کا نام ضرور ہو تو یہ اچھی عادت ہے آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے جس کے یہ چیز نہیں ہوگی وہ پیج ہم لوگ ریجیکٹ کر دیں گے اچھا یہ ہو گیا اب میں چلتی ہوں کہاں جب آپ یہ اس بچے کا ڈیٹا انٹر کر دیں گے اسے مجھے وہ کرنا چاہیے اور پیچھے جاتے ہوں آپ لوگوں کو وہ دکھاتے ہیں اوارڈ لیسٹ اوارڈ لیسٹ دکھاتے ہوں پیچھے 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 اوارڈ لیسٹ ہی اچھا اور بھی پیچھے تھی اسے بھی پیچھے تھی اچھا یہ آپ نے کر لیا اور یہ دیکھو پیپر سٹکچر ٹوٹل کوشن ٹوٹل کوشن اٹیمٹ ٹوٹل مارکس تو یہ آپ لوگوں کی وہ بنتی جائے گی کیا بنتی جائے گی آپ لوگ کی اوارڈ لیسٹ یہاں بھی بنتی جائے گی ابھی فیر میں نے ٹرائے کر تو کر کے نہیں دیکھا تو ابھی میں پیپر شک کرنا شروع کروں گی اور پھر آپ لوگوں سے بتاؤں گی کیا ہے اور کیا نہیں ہے مزید فرد ہے اس کے بعد ڈیٹیل آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ بتاتی جائے ہم بھی اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی ٹھیک ہے بچوں اب اپنا بہت زیادہ خیاء رکھے گا اپنے دونوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ